بہت کم ایسی موویز بنتی ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے گھر محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان موویز کے اندر ہمارے کرانتی کاریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے اپنے جیون کو بلیدان کر دیا ہمارے دیش کو اجاد کروانے کے لیے اور ٹھیک انہی انسنگ ووریر میں سے ایک ہے سردار اودم سنگھ جن کے بارے میں بہت کم جاننے کو ہمیں ملتا ہے 21 سال تک انہوں نے ویٹ کیا جلیا والا باغ میں ہوئے نرسانہار کا بدلہ لینے کے لیے جس میں مائیکل اوڈائر کو انہوں نے گولی مار دی تھی لنڈن میں جا کر بہت زیادہ خوشی اس بات کیا کہ اس موویز کے اندر سردار اودم سنگھ کے بلیدان کو دکھایا جائے گا کیونکہ ان کے بارے میں جاننے کو بیسے بھی بہت کم ملتا ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس موویز کے اندر کیا ان کی ارلی لائف دکھائی جائے گی اور جہاں سے مطلب کی ارلی لائف سے کیسے انہوں نے سٹرگل سٹارٹ کیا لنڈن میں جا کر مائیکل اوڈائر کو مارنے تک پھر ان کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر دکھائی جائیں گی اس موویز کے اندر جلیا والا باغ ہتیا کانٹ دکھایا گیا ہے obviously وہ دکھانا اس لئے important ہے کیونکہ جلیا والا باغ ہتیا کانٹ سے ہی بہت سارے کرانتیکاریوں کا جنم ہوا تھا اور سردار اودم سنگھ جی نے وہاں سے جو مٹی تھی اس سے تلک لیا تھا تلک لگایا تھا اور وہیں پر جو بھگت سنگھ جی تھے انہوں نے بھی وہاں کی مٹی لے جا کر جو اپنے گھر پہ لے کے گئے تھے تو ان کی ماں نے ان سے پوچھا تھے کہ مٹی کیوں لے کر آئے ہیں تو سردار بھگت سنگھ جی نے کہا تھا کہ یہ جو مٹی ہے وہ ہمارے دیش کے شہیدوں کا کون اس کے اندر ملا ہوا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ لاتھی چلائی بھی نہ اپنے دیش کو آ جاتی مل گئی 1931 میں جو گاندی ایرون سمجھوتا کیا گیا تھا جس میں مہاتما گاندی کے پاس موقع تھا کہ وہ بھگت سنگھ کو بچا سکتے ہیں انہوں نے بچانے تو چھوڑو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا سردار بھگت سنگھ کو بچانے کے لیے خیر وہ جو سردار بھگت سنگھ ہے سردار اودم سنگھ ہے یہ کبھی بھی اپنی جان دینے سے کبھی ڈرے بھی نہیں انہوں نے فاسی کو ہنستے ہنستے چوما ہے مووی کا ٹریلر سچ میں کافی زیادہ مجھے پسند آیا ہے کیونکہ جس طریقے جس میں ریپریزنٹ کیا گیا ہے وہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے سردار اودم سنگھ جی کی جو اس کے اندر کہانی جو ہمیں دکھائی گئی ہے دیکھے جائے تو ایک رونکٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ انہوں نے 21 سال تک ویٹ کیا 1919 میں ہوئے حتیہ کانڈ کو لے کر انہوں نے 13 مارچ 1940 میں جا کر مائکل او ڈائر کو مارا تھا تو دیکھا اتنا زیادہ انہوں نے سٹرگل کیا ہے اتنے سالوں تک انہوں نے اپنے اندر وہ گصہ رکھا کہ بھی ہاں مجھے اس کے لیے بدلہ لینا ہے اور یہ لیتے ہیں لنڈن جب جاتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں اور اپنے وہاں پر جو ایک سپیچ ہو رہی ہوتی ہے مائکل او ڈائر کو جہاں پر وہ بھاشن دینا ہوتا ہے اس کاتل کو جہاں پر بھاشن دینا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ایک بک میں سردار اودم سنگھ جی ایک بک کے اندر وہ اپنے پیسٹل لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو چھے گولیاں مارتے ہیں تو یہ جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیل میں ان کو اتنی زیادہ یادنہ ہی دی جاتی ہیں 42 دن کے لیے یہ مطلب کی بھوک ہرتال پر بھی جاتے ہیں اور ان کی ہرتال توڑی جاتی ہے اتنا مطلب ان کی ناکوں میں سے دودھ ڈالنا یا پھر جیسے تیسے ان کو جبردستی کچھ کھلا دینا تو یہ سب چیزیں مطلب کی قتل کرنے کے بعد یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو کتنی دیکھا جائیں تو رونٹے کھڑے کر دے گی امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں بھی اس مووی کے اندر انکلیوڈ کی گئی ہو 31 جولائی 1940 جب ان کو فانسی دی گئی تھی تو انہوں نے ہنستے ہنستے اس فانسی کو فندے سے گلے سے لگایا تھا کہ مطلب یہ ڈرے نہیں مرنے سے بلکل بھی نہیں ڈرتے تھے جب انہوں نے اپنے ایک بات بولی تھی اس بات کو انہوں نے پبلک مطلب کی پبلک بھی کیا گیا جہاں پر بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہے بلکہ میں گروھ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اس انسان کو مار دیا ہے جس کو میں نے پرند لیا تھا 21 سال پہلے مارنے کا اور مجھے کوئی بھی اس میں پستاوا نہیں ہے یہ بات وہ کہتے بھی ہیں اور یہ بات پبلک بھی کہی گئی تھی کیر مووی کے اندر سچ میں سینیمیٹو گرافی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اور جو اس کے اندر پرفورمنس دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ کتنی ہمارے قرانتی کاریوں کو جسٹیفائی کرتی ہے کیسے کیسے اس کے اندر چیزوں کو دکھایا جاتا ہے دیکھنے میں تو کافی اچھی لگ رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو مووی آئے یہ کافی زیادہ اچھی جائے کیر اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھ رہے مطلب کہ سٹریلر دیکھا ہے تو آپ پلیز کمنٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کیسا لگا اور آپ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں تو پلیز وہ سب چیزیں بتا جائیں تو بس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائیں